حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات اس نے کہا میں روزی کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے اس نے کہا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت کیا کیا دو ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو اس نے کہا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کلا سکتے ہو اس نے عرض کیا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رکے ہم بھی اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خجور کا ایک عرق لائے گیا عرق بڑے ٹوکرے کو کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے اس نے عرض کیا میں حاضر ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خجوریں لے جاؤ اور صدقہ کر دو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں واللہ مدینہ کی ساری عبادی میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیئے یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاڑے نظر آنے لگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یہ ہے اسلام کا حسن اور اسلام کی رعایت اب اس میں آپ دیکھئے کہ جو بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی کمزوری یا انسانی بھول چوک کی وجہ سے اگر انسان سے ایسا کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اس کا کفارہ ادا کرے اور کفارے میں کیا ہے غلام آزاد اگر غلام نہیں تو پھر اس کے بعد دو ماہ کے روزے اور اس میں انسان یہ نہیں کہ مستی سے صرف کہنے مجھ سے روزے نہیں رکھے جاتے نہیں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی صحت اور اس کی جسمانی حالت کیسی ہے اگر کوئی ایک مہینہ رمضان کے روزے رکھ سکتا ہے تو وہ دو بھی رکھ سکتا ہے تو یعنی جو شخص رمضان کے روزے رکھ لے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قابل ہے اور اگر کوئی بیمار ہے یا معذور ہے اور وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ ساڑ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا اور اگر کوئی غریب ہے اور وہ نہیں کھلا سکتا تو پھر اس کو کچھ دیا جائے گا کہ وہ آگے کسی کو کھلا سکے اب آپ نے یہ نہیں کہا اچھا پھر جاؤ تم کچھ بھی نہ کرو کہا بیٹھ جاؤ اور بٹھایا کس لیے کہ کوئی اس کی مدد کی جائے تاکہ وہ اپنا کفارہ ادا کر سکے کیونکہ روزے کی عبادت اتنی اہم عبادت ہے کہ یہ نہیں کہ ایسے ہی انسان جان بوجھ کے توڑ دے اس کو مزاک میں توڑ دے یا کسی وجہ سے یا مستی میں اور پھر اس کے بعد کہہ نہیں نہیں وہ تو فلان صاحبی نے ایسا کیا تھا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا تو میں بھی کچھ نہیں کرتا نہیں اس سب کے پیچھے وجہ ہے کیونکہ انتہائی فقیر شخص تھا لہٰذا غلام کہاں سے آزاد کرتا کھانے کو نہیں ملتا تھا اتنا کمزور ہوگا کہ دو مہنے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا اور پھر سانٹ مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاتا جس کے اپنے گھر کھانا نہیں لیکن پھر ایسے شخص کے لیے کیا کیا جائے کہ دوسرے اس کی مدد کریں تاکہ وہ اپنا کفارہ ادا کرے اور پھر جب کفارہ ادا کرنے کے لیے اس کو مال دیا گیا کھجوریں دی گئیں اور اسے کہا گیا کہ اب اس کو غریبوں پر یا فقیروں پر تقسیم کرو تو اتفاق یہ تھا کہ سب سے زیادہ فقیر بھی وہ خود ہی تھا اس کے گھر والے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر والوں کے لیے ہی وہ کھجوریں یعنی کفارت اس مرد کو خود دینا تھا نا فقیر بچے تھے یا گھر والے تھے تو اس لیے اسی کے گھر والوں کو وہ کفارے کمال دلوا دیا گیا